جماعت المبارک کو کارٹ منڈو کے ائرپورٹ پر پہنچے اس وقت امیگریشن کے دور سے ہی ہمارا قافلہ گزر رہا تھا نگران شورا کی کارٹ منڈو کے اس ائرپورٹ پر ہی مجھے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اس وقت میں نے ان کو آنکھوں کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے ہاتھ میں تحزبین لیے ذکر و افکار میں درود و سلام کے ورد میں ان کو مصروف عمل پایا قریب جا کر جب سلام پیش کیا کھڑے ہو کر انہوں نے سینے سے لگا لیا اور خندہ پیش آنے کے ساتھ بڑے حاصلہ افضائی کن انداز میں سینے سے لگا کر دعاوں سے نوازتے ہوئے اپنے قریب بٹھا لیا جب ہم ائرپورٹ سے باہر نگاہیں شورا کے ساتھ حاضر ہوئے اور میپال کے اسلامی بھائی استقبال کے لئے موجود تھے اپنے اپنے سامان کو لے کر جب ہم منی بس جو کرائی گئی تھی اس کے پاس پہنچے بس کا ڈرائور تھا وہ کیریئر پر چڑھ کر بیگیں لے لے کر وہ اسے رکھ رہا تھا ہم محوے گفتگو تھے لیکن قربان میرے مرکزی ملنی سے شورا کے نگران پر کہ انہوں نے موقع پا کر اسلامی بھائیوں کے سامان اٹھا اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے بڑی بڑی بیگیں جو ہیں وہ بس کے ڈرائور کو کیریئر پر دینا شروع کر دی اب ہم بس میں جاہی رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی جو بنگلہ دیش سے کارٹمنڈو آئے تھے اور کارٹمنڈو سے ائرپورٹ سے ہی وہ بھی پوخرا کے لیے بائی روڈ ہی چلے تھے جیسے ہی انہوں نے نگران شورا کو دیکھا انہوں نے اپنے گاری روک لی اور دورتے ہوئے آئے جسے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح رو روکت بلک بلک کر سینے سے لپٹ لپٹ کر بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی نگران شورا کی برکتیں لوٹ رہے ہیں اور حاجی عمران صاحب مدرز اللہ علی انہیں شفقتیں دے رہے ہیں پیار دے رہے ہیں اپنے آگوش میں لے رہے ہیں بس ایسا لگ رہا تھا جیسے مظہر امیل سنت ہیں کہ امیل سنت بھی اپنے مردین کو اپنے سینے سے اپنے کلیجے سے اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں اور ان کے دامن میں آنے والا بھی امان پا جاتا ہے اس طرح لگ رہا تھا جیسے کہ ہم امیل سنت کے مظہر کو دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ مردینی چینل کے ناظرین بھی اس منظر کو اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بنگلہ دیشی دیوان نگران شورا کی برکتیں لوٹ رہے ہیں